حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی زباہ کر لی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے اس پر ایک صاحب نے کھڑے ہو کر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دن ہے جس میں گوشت کھانے کی خواہش ہوتی ہے پھر انہوں نے اپنے پڑوسیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ میرے پاس ایک سال سے کم کا بکری کا بچہ ہے جس کا گوشت دو بکریوں کے گوشت سے بہتر ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے دی مجھے نہیں معلوم کہ یہ اجازت دوسروں کو بھی ہے یا نہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈوں کی طرف مڑے اور انہیں زباہ کیا پھر لوگ بکریوں کی طرف بڑھے اور انہیں تقسیم کر کے زباہ کیا صحیح بخاری حدیث تمر 5549